نمبر 154 ہے 154 پیج ہے 154 پیج کا ٹاپک 21001 شروع کرنا ہے ہم نے 21001 سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہے درائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے ان ریلاسیونے کے مطابق درائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیونے کے مطابق قراطرستی کے حالت دلویکلو گاڑی کی گاڑی کی حالت کے مطابق قراطرستی کے دلویکلو گاڑی کی حالت کے مطابق گاڑی کی کنڈیشن کے مطابق قراطرستی کے ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں حسوسیت کے مطابق حالت حالت لکھ لیں نمبر دو سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیون کے مطابق سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے دیسرا بھی یہی ہے کہ ڈرائور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیون کے مطابق الکاری کو دلویکلو گاڑی کے بزن کے مطابق نمبر چار ریون سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیون کے مطابق الکراطرستی کے حالت دلہ سرادہ سڑک کی سڑک کی حسوسیت حالت کے مطابق پانچ الکراطرستی کے دلویکلو گاڑی کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیون کے مطابق اللہم دلویکلو گاڑی کو ریگولر کرنا ہے کے مطابق الکنڈی سیونی دلہ سرادہ سڑک کی حالت کے مطابق چوتھے میں کہتا ہے کہ کرترستی کے دلہ سرادہ اور پانچے میں کہتا ہے کندی سیونی ہم دونوں کی سیم ٹرانسشن رکھیں گے حالت کے مطابق کہ سڑک ٹوٹی ہے تو سپیڈ کام رکھیں گے چھٹے میں کہتا ہے کہ ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیون کے مطابق الکنڈی سیونی دل ترافک اور ٹرافک کی کنڈیشن کے مطابق ساتھ ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان مددار نون کوستی تویرے کوستی تویرے بنانا اس طرح کے نہ بنائیں کوستی تویرے بنانا پریکلو ہترا اس طرح کے ہترا نہ بنائیں دیدانو نقصان اس طرح کے نقصان نہ کریں آلے کوزے چیزوں کا کہ چیزوں کو نقصان نہ پنچائیں سپیڈ کو ریگولر کریں ان مددار اس طرح نون کوستی تویرے پریکلو دیدانو کے نقصان نہ پنچائیں آلے کوزے چیزوں کا یا چیزوں کے لیے ہترا نہ بنیں آٹھ ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان مددار اس طرح نون کوستی تویرے پریکلو ہترا نہ بنائیں پرلے پرسونے آدمیوں کے لیے ہترا نہ بنائیں ناما ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان مددار نون کوستی تویرے اس طرح کے نہ بنائیں دس اور دین ہے دس اور دین ہے کہتے ہیں بے ترتیبی اس طرح کے وہ ڈس آرڈر کریئیٹ نہ کریں انگلش کا ورڈہ ہے ڈس آرڈر کہ وہ پرابلم کریئیٹ نہ کریں پہلا چرکولا سیونے سرکولیشن کے لیے آمدو رفت کے لیے آواجائی کے لیے کسی قسم کی پرابلم نہ بنائیں دس اور دین ہے پہلا چرکولا سیونے کہ وہ سرکولیشن میں ڈس آرڈر کریئیٹ نہ کریں دس ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے انترو اللیمیتی ماسیمی میکسیمم لیمٹ کے اندر کونسنتیتی جس کی اجازت دی گئی ہے جس کی پرمیشن دی گئی ہے ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے انترو اللیمیتی ماسیمی کونسنتیتی میکسیمم لیمٹ کے اندر جس کی پرمیشن دی گئی ہے کہ نائنٹی کی سپیڈ ہے سڑکی تو نائنٹی کے اندر ہی آپ نے سپیڈ کو رکھیں ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان موڈو دا اس طرح دا ریس پہ تارے ریسپیکٹ کرے اس طرح کے ریسپیکٹ کرے لے لیمیتاسیونی لیمٹس امپوستے لگانا اس طرح کہ وہ ریسپیکٹ کرے وہ لیمٹس جو لگائی گئی ہیں ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے اس طرح کے وہ ریسپیکٹ کرے ان لیمٹس کے اوپر جو لگائی گئی ہیں پچاس کی سپیڈ نہیں مڑا ہے تو پچاس کے اندر رکھیں سو ہے سو کے اندر رکھیں ڈیٹھ سو ہے ڈیٹھ سو کے اندر رکھیں بارہ الکندو چینٹے دے ویرے گولار الہ ویلوچیتہ سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیونے کے مطابق آلے کنڈیسیونی کنڈیشن آتموسفیری کے آٹموسفیر کی محول کی موسم کی کنڈیشن کے مطابق آتموسفیری کے آٹموسفیر آتموسفیری کے سارے سوال ویرو ہے آتموسفیر موسم کہہ لو بارش ہے برف باری ہے وہ دی کنڈیشن دے مطابق نمبر دو کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور نے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان ریلاسیونے آلو ستاتو دلویکولو گاڑی کی حالت کے مطابق کہ گاڑی آپ کی ٹوٹی ہے ٹائر حراب ہے بریکیں ٹھیک نہیں کام کر رہی ہیں تو پھر اس کے مطابق گاڑی کی سپیڈ رکھیں آپ دیں ستوہ کہہ رہا ہے کہ ان موڈو دا سپیڈ نو ریگولر کرو اس طرح دا نون کوسی طویرے پیریکولو دی دانوں کے خطرہ نہ بناو سپیڈ کو ہونا چاہیے پرٹیکولر مہنتے پرٹیکولر زیادہ مدراتہ کم سپیڈ کو زیادہ کم کریں زیادہ مناسب کریں کہتا سپیڈ کو مدراتہ کریں کم کریں ان پروسیمیتہ قریب دی اونین کروچو چوک کے قریب کہ چوک کے قریب سپیڈ کو کیا کریں مدراتہ کر لیں مناسب کر لیں تھوڑا سا کم کر لیں نمبر دو لا فیلوچتہ دیوے اثرے سپیڈ کو ہونا چاہیے پرٹیکولر مہنتے مدراتہ زیادہ کم نیل سترہ تویے میں سترہ تویے میں کہتے ہیں تنگ روڑ کی اوپر کہ جہاں پر روڑ فیڈ تنگ گی ہے وہاں پر بھی سپیڈ کو کیا کریں ریگولر کا کریں کم کریں سترہ تویے میں کہتے ہیں تنگ روڑ پر تنگ روڑ کی اوپر سپیڈ کو کیا کریں ریگولر کر لیں کم کر لیں نمبر تین لاولوچیتا دیوے ایسرے پرتیکولر منتے مدراتا سپیڈ کو زیادہ کم کرنا ہے قواندو جاور زلطہ ہونا دفیکل توزو دفیکل توزو مشکل جب مشکل ہوتی ہے سپیڈ کو کم کریں جب مشکل ہوتی ہے دفیکل توزو کے سارے سوال ویرو ہیں لا انکروچو کن آل تری ویکولی انکروچو ویسے تو ملنا یا چوک ہوتا ہے یہاں پر ہم کہیں گے گزرنا کن آل تری ویکولی دوسری گاڑیوں کے ساتھ گزرنے میں مشکل ہوتی ہے پرابلم پیدا ہوتی ہے نمبر چار لاولوچیتا دیوے ایسرے پرتیکولر منتے مدراتا سپیڈ کو زیادہ کم کریں سپیڈ کو زیادہ کم کریں نئی تراتی دیسترادا تراتی دیسترادا سڑک کے ان حصوں پر کم کریں سڑک کے ان حصوں پر کم کریں انکوی انکوی جدر سڑک کے ان حصوں پر کم کریں جدر سڑک کے ان حصوں پر جدر مانکا مانکا کم ہے نہیں ہے مس ہے جہاں پر کم ہے لاویزیبلیتا دیکھنے کی حد کم ہے سڑک کے ان حصوں پر سپیڈ کو کم کریں جہاں پر دیکھنے کی حد کم ہے جہاں پر آپ کو کم دکھائی دیتا ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا دکھائی دیتا ہے سڑک کے ان حصوں پر سپیڈ کو کم کریں جہاں پر کم دکھائی دیتا ہے جہاں پر تھوڑا دکھائی دیتا ہے نمبر پانچ لاویلو چیتا دیوے ایسر پرتیکولر مینٹے مدراتا سپیڈ کو زیادہ کم کرنا ہے کواندو جب ان منگ کانسا دی مارچا پیے دے منگ کانسا دی مارچا پیے دی فٹ پات نہیں ہے جب فٹ پات نہیں ہے منگ کانسا نہیں ہے مارچا پیے دی فٹ پات نہیں ہے ایپے دونی پیدل والے اکوپانوں پیدل والوں نے بیزی کر لیا ہے پیدل والوں نے مصروف کر لیا ہے لا کرے جاتا سڑک کو کہ سپیڈ کو زیادہ کم کریں جب فٹ پات نہیں ہے تو پیدل والوں نے سڑک کو بیزی کیا ہوا ہے پیدل والے سڑک کے اوپر ہے اکوپانوں بیزی کیا ہے یعنی کہ سڑک کے اوپر وہ چال رہے ہیں فٹ پات نہیں ہے وہاں پر نمبر چھے سی دے وے دی منویرے کم کرنا ہے لا ویلوچیتہ سپیڈ قواندولا سرادہ سڑک ویشیدہ ہے ویشیدہ کہتے ہیں گھیلی ہے جب سڑک کیا ہے ویشیدہ گھیلی ہے فسلنے والی ہے تلکنالی ہے سپیڈ کو کم کریں جب سڑک گھیلی ہے اکوزہ وجہ دی اکوا پانی پانی کی وجہ سے جب سڑک پسلنے والی ہے ویشیدہ گھیلی ہے تلکنالی ہے پانی کی وجہ سے نیوے برف گیاچو بی برفی کے فولیے پتے فانگو کہتے ہیں کیچڑ پنجابی اچھے چکڑ سپیڈ کو کم کریں جب سڑک گھیلی ہے پانی کی وجہ سے برف کی وجہ سے پتوں کی وجہ سے یہاں کیچڑ کی وجہ سے اچھے یہاں پر اس نے ایک ورڈ یوز کیا ہے پرتیکولر منتے پرتیکولر منتے پرتیکولر منتے پرتیکولر منتے ہاستو اور پہ سپیشلی نارمل تو میں نہیں کراتا کیونکہ یہ کافی سوال اس کے ساتھ بنتے ہیں پرتیکولارے بھی ہے پرتیکولر منتے کا ورڈ بھی آتا ہے یہاں پر جو چیز ہے نا اس ٹم صرف پرتیکولر منتے کو انڈرلائنگ کریں کیونکہ پھر پرتیکولاری بھی ہے اس پرتیکولر منتے کیونکہ یہاں پر اوپر نیچے ہم نے دیکھے ہیں تقریباً چار سوال پانچ سوال لگاتا رہے ہیں اس لئے انڈرلائنگ کر لیں پرتیکولر منتے کے ٹوٹل چار سوال فالسو آتے ہیں ایک اوٹیلے اور دو جو ہیں صوبیتوں کے ساتھ یعنی کہ دو صوبیتوں ورڈ کے ساتھ ہوں گے اور ایک انڈی کاتا ورڈ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کہ پرتیکولر منتے کے ٹوٹل چار سوال فالسو آئیں گے ایک میں اوٹیلے ہوگا اوٹیلے کا مطلب ہوتا فائدہ ہونا دو میں کہے گا صوبیتوں فوراں اور ایک میں کہے گا انڈی کاتا انڈی کاتا کہتے ہیں بتانا اگر انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں نہ بھی لکھیں تو نارمل معنی کراتا ہے کیونکہ پرتیکولارے منتے بھی ہے پرتیکولاری بھی ہے پرتیکولارے بھی ہے کافی زیادہ ورڈ ہے کنفیجن آتی ہے اکیس ڈیرو چودہ پہ آج ہے لکھنا ہے دکھنا ہے سوال نمبر ایک سیدے وے ریگولارے لا بیلو چیتا سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے ان بازے کے مطابق الو ستاتو دی منوتنسیونے ستاتو دی منوتنسیونے مینٹینس کے مطابق ستاتو دی منوتنسیونے مینٹینس مرمت حالت ہی ہوگی اے پولیسیا صفائی دلہ سرادہ سڑک کی کہ سڑک کی حالت اس کی مینٹینس اور صفائی کے مطابق اپنی سپیڈ کو ریگولر کریں نمبر دو لا بیلو چیتا دے بے اثرے دی منویتا سپیڈ کو کم کرنا ہے دی منویتا کم کٹ ان کازو سورت دی فورتے وینتو تیز ہوا فورتے تیز وینتو ہوا لاترال سائیڈ والی سائیڈ پہ تیز ہوا کی صورت میں سپیڈ کو کم کرنا ہے کہ اگر سائیڈوں پہ تیز ہوا ہے تو آپ نے اپنی سپیڈ کو کم کرنا ہے نمبر تین لا بیلو چیتا وا دی منویتا سپیڈ کو کم کرنا ہے دی منویتا مین کم کرنا ان کازو دی ابالیا مینٹو ابالیا مینٹو کہتے ہیں آنکھ کا جمکنا آنکھ کا بند ہو جانا کہ سپیڈ کو کم کریں آنکھ کے جمکنے کی صورت میں آنکھ بند ہونے کی صورت میں ابالیا مینٹو کیا ہے جب لائٹ آنکھ میں پڑے آپ کی تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اسے ابالیا مینٹو کہتے ہیں سپیڈ کو کم کرنا ہے آنکھ کے جمکنے کی صورت میں دبوتو وجہ دبوتو کہ سارے سوال ویرو ہیں دبوتو آل سولے سورج کی وجہ سے کہ سپیڈ کو کم کرنا ہے آنکھ کے جمکنے کی صورت میں سورج کی وجہ سے کہ سورج اگر آپ کی آنکھ میں پڑے تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے آپ کو نظر نہیں آتا تو کہہ رہا ہے اس صورت میں کیا کریں سپیڈ کو کم کریں دبوتو کے سارے سوال ویرو سوال ہیں سوال نمبر ایک زیرو زیرو تین کا ابلیگاتوریو لازمی ہے ری دور رے کم کرنا لا ویلوچیتہ سپیڈ لازمی ہے کہ سپیڈ کو کم کریں اے الاکورینسا ضرورت پڑھنے پر اکورینسا ضرورت پڑھنے پر فرمارسی رکے لازم ہے سپیڈ کو کم کریں اے الاکورینسا ضرورت پڑھنے پر فرمارسی رکے قواندو ریشے مالا جے ولے ریشے مالا جے ولے جب مشکل ہوتی ہے قواندو ریشے مالا جے ولے جب مشکل ہوتی ہے لائن کروچو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے ریشے مالا جے ولے لائن کروچو کو کیا کہیں گے گزرنے میں مشکل ہوتی ہے کون آل تری ویک اولی دوسری گاڑیوں کے ساتھ جب دوسری گاڑیوں کے ساتھ گزرنے میں مشکل ہوتی ہے تو کیا کہہ رہا ہے سپیڈ کو کم کر لیں اور ضرورت پڑھنے پر رک جائیں ریحش مالا جیولین کروچوں کو کیا کہیں گے گزرنے میں مشکل ہوتی ہے ابلیگاتوریو لازمی ہے ری دور رے لا ویلوچیتہ سپیڈ کو کم کرنا ری دور رے کم کرنا اے علاقور انسا ضرورت پڑھنے پر فرمارسی رک جانا سپیڈ کو کم کریں اور ضرورت پڑھنے پر رک جائیں ان پروسیمیتہ قریب نزدیک دیلی اترہ ورسہ مہنتی پہ دونالی زیبرا کراسنگ کے قریب کہ زیبرا کراسنگ کے قریب آکے سپیڈ کو کم کریں اور ضرورت پڑھنے پر رک جائیں اترہ ورسہ مہنتی پہ دونالی وہ جگہ جہاں سے آپ سڑک کو پار کرتے ہیں نمبر تین اے ابلیگاتوریو لازمی ہے ری دور رے لا ویلوچیتہ سپیڈ کو کم کرنا اے علاقور انسا فرمارسی اور ضرورت پڑھنے پر رکنا قواندوئی پیدونی جب پیدل والے کے سونو سل پرکورسو پرکورسو رستہ کہ جب پیدل والے سونو سل پرکورسو رستے پہ ہیں رستے سے کیا امراض ہے سڑک پہ ہیں کہ جب پیدل والے پرکورسو پہ ہیں سڑک کے اوپر ہیں کہ وہ پیدل والے جو سڑک پہ ہیں تاردانوں تاردانوں دیری کر دیتے ہیں دیر کر دیتے ہیں اسکن سارسی اسکن سارسی ہٹنا کہ اگر وہ ہٹنے میں دیری کر دیتے ہیں لازم ہے سپیڈ کو کم کرنا اور ضرورت پڑھنے پر رک جانا جب پیدل والے جو سڑک کے اوپر ہیں تاردانوں اسکن سارسی وہاں سے ہٹنے میں دیری کر دیتے ہیں کہ وہ پیدل والا جو سڑک کو پارک آ رہا ہے پارک کرتے ہو اس نے کافی دیر کر دی ہے ٹائم لگا دی ہے تو کہہ رہا ہے بہتر ہے کہ سپیڈ کو کم کر لیں لازم ہے سپیڈ کو کم کریں اور ضرورت پڑھنے پر رک جائیں نمبر چار ابلی کا توری اور دور ریلا ویلوچیتہ لازم ہے سپیڈ کو کم کرنا اے علاقور انسا ضرورت پڑھنے پر فرمارسی رک جانا کواندو ایپیدونی جب پیدل والے کے سونو سلپ پر کورسو جو رستے پر ہیں جو سڑک پر ہیں دانوں دیتے ہیں سینی دی انچر تیسا سینی دی انچر تیسا کنفیوز ہو جانا سینی دی انچر تیسا ہم کیا لیکیں گے اگر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں دانوں سینی دی انچر تیسا بے یقینی کا سائن دیتے ہیں کیا مطلب ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا وہ نہیں ان کو سمجھ آرہی آگے جائیں پیچھے آئیں یا کیا کریں وہ کنفیوز ہو گئے ہیں لازم ہے سپیڈ کو کم کرنا اور ضرورت پڑھنے پر رک جانا جب پیدل والے جو سڑک کے اوپر ہیں دانوں سینی دی انچر تیسا کنفیوز ہو جاتے ہیں نمبر پانچ ایوبلیگاتوریو لازمی ہے ریدور ریلا ویلوچیتا سپیڈ کو کم کرنا اے علاقور انسا ضرورت پڑھنے پر فرمارسی رک جانا قواندولی انیمالی جب جانور کسی تروانوں مجود ہیں جب جانور جو مجود ہیں سلسرادہ سڑک پہ اگر وہ جانور جو سڑک کے اوپر ہیں دانوں دیتے ہیں سینی دی سپاوینتو سینی دی سپاوینتو ڈر کا سائن دیتے ہیں ڈر جاتے ہیں دانوں سینی دی سپاوینتو اگر وہ گبرا گئے ہیں ڈر گئے ہیں لازم ہے سپیڈ کو کم کرنا اور ضرورت پڑھنے پر رکھ جانا جب جانور جو سڑک کے اوپر ہیں وہ ڈر گئے ہیں گبر آگئے ہیں نمبر چھے ابلیگاتوریو ری دور ریلا ویلوچیتا لازم ہے سپیڈ کو کم کرنا اے اللہ کو رہنسا فرمارسی ضرورت پڑھنے پر رکھ جانا قواندوسی ریمانے ابا لے آتی ابا لے آتی کہتے ہیں آنکھ کا جمک جانا آنکھ کا بند ہو جانا جب آپ کی آنکھ جمک گئی ہے جب آپ کی آنکھ بند ہو گئی ہے چمکا کھا گئی ہے ایرو سولانگا پہلا ایک ہی ہے سیسی اترہ ویرسہ اترہ ویرسہ پار کرنا اگر آپ پار کرتے ہیں سیسی اترہ ویرسہ اگر آپ پار کرتے ہیں ایڈ آلتا ویلوچیتا زیادہ سپیڈ کے اوپر پار کرتے ہیں اگر آپ زیادہ سپیڈ کے اوپر پار کرتے ہیں اونینک روچو چوک اویندو ہونا دریتو دی پرچہ دینسا اور آپ کو پیل کا حق ہے اگر آپ چوکو پار کر رہے ہیں زیادہ سپیڈ کے اوپر اور آپ کو پیل کا حق ہے انکازو دی انچی دینتے کازو دی انچی دینتے ایکسیڈنٹ کی صورت میں انکازو دی انچی دینتے ایکسیڈنٹ کی صورت میں نون پو اسکلودرسی ویسے اسکلودرسی کا جو مطلب ہے نکالنا کنکورسو دی کولپا تھوڑی سی گلتی گلتی آپ کی گلتی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا نون پو اسکلودرسی انکنکورسو دی کولپا ہم اس کی ٹرانسشن کریں گے کہ گلتی آپ کی بھی ہوگی کہ آپ کی گلتی کو باہر نہیں نکالا جائے گا it means کہ گلتی آپ کی بھی ہوگی بڑا ایمپورٹن سوال ہے کہتا ہے سیسی اترہ ویرسائڈ آلتا ویلو چیتا ایک چوک پہ جا رہے ہیں زیادہ سپیڈ کے اوپر اویندو دریتو دی پرچدینسا اور بے شک آپ کو پیل کا حق ہے ادھر کہ چوک کے اوپر ہیں بے شک پیل ہیں انکازو دینچی دیندتے ایکسنٹ کی صورت میں تو ایکسنٹ ہو گیا نون پو اسکلودرسی انکنکورسو دی کولپا تھوڑی سی گلتی آپ کی بھی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اوور سپیڈ تھے تو اگر آپ نے ایک اکسنٹ میں مثال دیتا ہوں پچاسک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹانک کسی کی توڑی ہے آپ سو پہ وہاں پر جا رہے ہیں آپ نے دوسری بھی توڑی ہے اس کی چوہ تو دوسری توڑی ہے نا وہ گلتی آپ کی ہے وہ آپ کی اوور سپیڈ کی وجہ سے ہے زیرو پانچ کا پہلا آلتا ویلو چیتہ آلتا ویلو چیتہ کہتے ہیں زیادہ سپیڈ کے اوپر جانا ان چیدے ان چیدے اثر ڈالے گا زیادہ سپیڈ کے اوپر جانا اثر ڈالے گا ان چیدے اثر ڈالنا سل کنسومو کنسومو کنزپشن استعمال زیادہ سپیڈ پہ جانا ان چیدے اثر ڈالے گا سل کنسومو استعمال دی کربورانتے تیل ان دن ان دن کے استعمال کے اوپر اثر ڈالے گا کہ اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تیل زیادہ استعمال ہوگا اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ ان چیدے کرے گا اثر ڈالے گا کنسومو دی کربورانتے تیل کے استعمال کے اوپر اثر ڈالے گا انگلش میں کہتے ہیں پلوشن پنجابی آلہ تسیہ نو پردوسن کہندے ہو تو اردو میں ہم اس کو الودگی کہتے ہیں انگلش کا ورڈ ہے پلوشن انگلش کا ورڈ ہے انویرمنٹ بہول پلوشن ہی ہوگی بس کہ زیادہ سپیڈ پہ جانا اندن کے استعمال کے اوپر اور پلوشن کے اوپر اثر انداز ہوگا اثر ڈالے گا جتنا تیل زیادہ جلے گا اتنا ہی دوہاں زیادہ نکلے گا پلوشن زیادہ ہوگی زیادہ سپیڈ پہ جانا تیل کے استعمال اور الودگی یہاں پردوسن کے اوپر اثر ڈالے گا انجابی اچسین وائیو پردوسن کہندے ہو میں بھی میری چھوڑی سی پرونسییشن یو اگل تو نمبر دو بروسکے بروسکے کہتے ہیں تیز بروسکے کے سارسوال ویرو ہیں بروسکے ورڈ کے سارسوال ویرو ہیں واریہ سیونی دی ویرو چیتا سپیڈ کا بدلنا واریہ سیونی چینج ہو نہ تبدیل ہو نہ بدلنا کم پورتانو کرتے ہیں کہ سپیڈ کا تیزی کے ساتھ بدلنا کرتے ہیں مجور کنسومو دی کربورانتے مجور کنسومو زیادہ استعمال کرتے ہیں دی کربورانتے اندن تیل کہ آپ ایک دم تیزی کے ساتھ سپیڈ بدلیں گے تو تیل کا بھی استعمال زیادہ ہوگا اندن آنک کی کنزپشن زیادہ ہوگی کہ تیل توڑا زیادہ بلے گا نمبر تین لا ویلو چیتا سپیڈ ان کروا موڑ میں موڑ کے اندر سپیڈ ان چیدیں اثر ڈالے گی اثر انداز ہوگی سولہ تینوتا دیسترادا دلویکلو تینوتا دیسترادا دلویکلو گاڑی کی گریپ یعنی کہ گاڑی کی جو سڑک پر گریپ ہے اس کے اوپر اثر ڈالے گی کہ جتنی موڑ کے اندر سپیڈ زیادہ ہوگی اتنی ہی گاڑی کی گریپ کم ہوگی موڑ کے اندر جو سپیڈ ہے یہ بھی گاڑی کی جو گریپ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی نمبر چار لا اچھے سیوہ اچھے سیوہ کہتے ہیں زیادہ ویلوچیتہ سپیڈ زیادہ سپیڈ ان قروع موڑ میں موڑ کے اندر زیادہ سپیڈ وہ دیترمینارے دیترمینارے کرنا کر سکتی ہے موڑ کے اندر زیادہ سپیڈ کر سکتی ہے الربالتامنتو الٹا سکتی ہے دیلویکولو گاڑی کو کہ موڑ کے اندر زیادہ سپیڈ گاڑی کو الٹا سکتی ہے کہ موڑ کے اندر اگر سپیڈ زیادہ ہے تو گاڑی جو ہے وہ الٹ سکتی ہے اکیس زیرو پندرہ کا پہلا اکیس زیرو پندرہ کا پہلا سوال نمبر ایک کہہ رہا سی دیوے ان پرتی کولارے پرتی کولارے ہاستو روپے سی دیوے ان پرتی کولارے ہاستو روپے ریگولارے لا بلوچیتا سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے ان پرزینسہ مجودگی میں دی لورین کورسو کام والے ایریے کی مجودگی میں ایک دیوے ان پرتی کولارے ہاستو روپے ریگولارے لا بلوچیتا سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے سی سی ان کونترا ان کونترا ملتے ہیں اگر آپ کو ملتا ہے سلا سرادہ سڑک پہ سڑک پہ ملتا ہے ال سنیالس سائن ملتا ہے دی ویکولو فیرمو ویکولو فیرمو روکی ہوئی گاڑی کا سائن ملتا ہے روکی ہوئی گاڑی کے سائن سے کیا براد ہے پرائی انگل کا نشان ملتا ہے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے اگر سڑک کے اوپر روکی ہوئی گاڑی کا سائن ہے کہ آگے کوئی گاڑی حراب ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک ٹرائی انگل ریڈ کلر کی لگی ہے اس نشان کی بات کر رہا ہے آگے بریکنڈ میں لکھ رہا ہے تریانگلو موبیلی دی پری کلو ٹرائی انگل کا نشانہ میں سے کہتے ہیں نمبر تین کونتوسی ویاجہ جب آپ سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں پھر فیلے پارا لیلے میں فیلے پارا لیلے کہتے ہیں برابر لائنوں میں جا رہے ہیں جب آپ برابر لائنوں میں جا رہے ہیں برابر لائنوں میں جانے سے کیا مراد ہے کہ دو کرسیوں اور گاڑیاں ایسے ہی جا رہی ہو جیسے ان کی آپس میں ریس لگی ہو ایپوسیبلے ممکن ہے جب گاڑیاں برابر لائنوں میں جا رہی ہیں تو ممکن ہے کہ نیلا کرسیاں دی دیس طرح رائٹ والے ٹریک پہ کیونکہ دو ٹریک ہیں تو کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ رائٹ والے ٹریک کے اوپر سی چرکولی جایا جائے کہ رائٹ والے ٹریک پہ جائیں ایڈ اونا ویلو چیتا ایک سپیڈ کے اوپر جائیں سپریورے جو زیادہ ہے کہ رائٹ والے ٹریک کے اوپر گاڑیاں جائیں اس سپیڈ کے اوپر جو زیادہ ہے اکویلا اس سے دی سنیسرا لیفٹ والی گیا کہ رائٹ والے ٹریک کے اوپر گاڑیاں جائیں زیادہ سپیڈ پہ لیفٹ والے ٹریک کی نسبت اچھا نارمل آپ نے وہ پتہ ہے کہ لیفٹ والا ٹریک جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تیز جا رہا ہوتا ہے کیونکہ لیفٹ والے ٹریک سے آپ نے اوورٹیک کرنا ہوتا ہے رائٹ والے ٹریک پہ گاڑی سلو ہوتی ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ جب گاڑیاں پیرلل جا رہی ہیں برابر لائنوں میں جا رہی ہیں تو ممکن ہے کہ رائٹ والے ٹریک کے اوپر گاڑیوں کی سپیڈ زیادہ ہو لیفٹ والے ٹریک کی نسبت کیونکہ جب ٹرافک جام ہوتی ہے تو کہہ رہا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ لیفٹ ٹریک زیادہ تیز ہو رائٹ والے کی نسبت چوتھا سوال سیم ہی ہے بس پہلا ورڈ ڈیفرنٹ ہے لونگو لے کرسیے دی کنالیزہ سیونے کرسیے دی کنالیزہ سیونے ہم ان کو کہتے ہیں تیر والے کرسیے وہ کرسیے جس کے اوپر لائنیں بنتی ہیں آکے کہ کسی نے رائٹ جانا ہے وہ رائٹ مڑ جائے جس نے لیفٹ جانا ہے وہ لیفٹ مڑ جائے جس نے سیدھا جانا ہے وہ سیدھا نکل جائے ہم اس کو تیر والے ٹریک کہتے ہیں کہ تیر والے کرسیے کے اوپر یعنی کہ وہ سڑک جہاں پر تیر بنے ہیں ان ٹریکوں پہ یہ پوسیبل ممکن ہے کہ نیلا کرسیہ دی دیس طرح رائٹ والے ٹریک کے اوپر زیادہ سپیڈ پہ گاڑیاں جائیں اکویلا دی سنیسرا لیفٹ والے کی نسبت کیوں کیونکہ ایک ٹریک جو سیدھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ گاڑی ویسی رکھی ہو کس نے رائٹ مڑنا ہے رائٹ والے کا شارعہ کھل گیا ہو تو وہاں پر گاڑی زیادہ سپیڈ پکڑی ہو یہاں جو رائٹ جس نے مڑنا ہے وہاں پر صرف ایک ہی گاڑی ہو وہ سو بھی تو رائٹ مڑ جائے گی اور لیفٹ والا جو ہے کی نسبت ایک سو پچھپن پیج کے اوپر بھی آئیں تو یہی سیم چیز ہے ایک سو پچھپن پیج کے اوپر بھی سیم ٹو سیم یہی چیز ہے بس پہلا وڑ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کونجل ترافیک کو ریزولتا کنالی ذاتو جب ترافیک ریزولتا ہونا کنالی ذاتو کنالی ذاتو کہتے ہیں لائن لگ گئی ہے اس کی ویسے کنالے کہتے ہیں نیر کو نیر بننا تو یہاں پر ہم نہیں کریں گے جب ٹرافیک جام ہوگی ہے ٹرافیک زیادہ ہوگی ہے اے پوسیبل ہے ممکن ہے کہ نیلا کرسیہ دی دیس طرح رائٹ والے ٹریک کی اوپر سی چرکلی ایڈونا ویلوچیتہ سپریورے زیادہ سپیڈ پہ جائیں اکویلا دی سنیس طرح لیفٹ والے گنس پر کہتا ہے ممکن ہے تینوں سوال تیس طرح اور چوتھا پانچوہ اس کے ساتھ فالسو سوال کو نہیں ہے اس لیے ویسے سیز کو ذہن میں رکھیں بڑے ایمپارڈن سوال ہیں کہ برابر لائنوں میں جا رہے ہیں پیر والے ٹریک ہیں ٹرافیک جام ہیں تو رائٹ والے ٹریک کے اوپر ممکن ہے کہ گاڑیاں زیادہ سپیڈ پہ جاری ہوں لیفٹ والے کی نسبت آخری ٹاپک جو ہے یہ حتم کرنا ہے زیرو بارہ کا پہلا سوال کا کہہ رہا ہے سپیڈ کو ریگولر کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے ان بازے یالے کنڈیسیونی کنڈیشن کے مطابق بازے کے مطابق کنڈیسیونی کنڈیشن حالت سپیڈ کو ریگولر کریں کنڈیشن کے مطابق دیل فوندو سرہ دالے فوندو سرہ دالے کیا ہے سڑک سڑک کی کنڈیشن کے مطابق سپیڈ کو کنٹرول کریں سڑک کی کنڈیشن کے مطابق بریکٹ ایمپارٹنٹ نہیں ہوتی لیکن بریکٹ میں کیا لکھ رہا ہے پرزین سے بوکے بوکے کہنے رہے ہیں پنجابی ایچ کہنے رہے ہیں اور ٹوئے اردو میں کوئی کھڑے کہتا ہے کوئی گھڑا کہتا ہے حرا کے ضرورت نہیں ہے آپ کو بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ورڈنگ اس کے علاوہ آگے اس کو نیسیونی کہیں پر یوز ہی نہیں ہوتا ہے یہ ورڈ سارے دوسرے پہ آجیں دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ سپیڈ کو کم کرنا ہے ان کازو دی ترافی کو مستو ترافی کو مستو کیا ہوتی ہے مکس ٹرافک مکس ٹرافک کی صورت میں سپیڈ کو کم کریں کیا مطلب ہے مکس ٹرافک کہ آگے بریکٹ میں بتا رہا ہے پرزینسہ دی ویکولی لینٹی اے ویلوچی کے آشتہ گاڑی بھی ہے ویلوچی تیز بھی ہے آنیمالی جانور بھی ہیں پیدونی پیدل والے بھی ہیں کہ اکوپانو لاسرادہ جنہوں نے سڑک کو بیزی کیا ہے بریکٹ ایمپارڈن نہیں ہوتی سوال بریکٹ سے پہلے یہ ہے بریکٹ کے اندر جو مردی کے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب مکس ٹرافک ہے تو آپ نے جو سپیڈ کو ہے وہ کم کرنا ہے اچھا سوال نمبر ایک کے اندر ایک ورڈ آیا تھا آخری ورڈ کیونکہ میں ساری لینٹ پڑی نہیں تھی آخری ورڈ بنیاتو کا ورڈ ہے بنیاتو کوئی سٹورنٹ جس کو پتا ہو بنیاتو کے بارے میں بنیاتو کا جو ہے وہ ایک سوال ہے جو فالسو آتا ہے فالسو بتائیں کون سا او منتا او منتا زیادہ ہونا بڑھ جانا آخری جو کتاب کا آخری پیج ہے یہ اس کا سوال ہے او منتا ہو جانا بڑھ جانا بس ایک یہ فالسو ہے اچھا یہ پرتیکولر منتا جو ہم نے اوپر لکھا ہے اس کے بیسیکلی دو اس کے آئے ہیں ٹوٹل چار فالسو ہیں یعنی کہ اوٹی لے اور دو سو بھی تو گئے ہیں ایک اندرکاتا کا ہے اوبلی گونی ہے یاد کرنا آج میں نے لکھوا دیا نارمل کبھی کبھی لکھاتا ہوں کیونکہ اسی طرح آپ آگے بھی ورڈ آئے ہیں پرتیکولارے بھی آیا پھر ایک پرتیکولارے ہے ایک پرتیکولاری ہے ایک پرتیکولر منتے ہے تینوں کے ساتھ ہٹ بجود ہیں لیکن بڑی کنفیجن ہو جاتی ہے اس لئے میکسیمم اگر کرنا بھی ہے تو یہ ایک پرتیکولر منتے یاد کر لیں فیلال بہت ہے بلکہ نہ ہی کریں میں لو یہ ہی کروں گا ہاں جی بولیں کسی کا کوئی سوال ہے کرنے والا دی پنجوہ سوال کہہ رہا ہے کہ جیس ٹرم ٹرافک رزولتہ کانالیزاتو ٹرافک دی لائن لگ گئی ہے ٹرافک جام ہو گئی ہے اسے ممکن ہے کہ رائٹ والے ٹراک دے اتے گھڑیاں زیادہ سپیڈ تجاریاں ہون لیفٹ دی نسبت ڈبل زیرو فائیو کا جو سیکنڈ ہے ڈبل زیرو فائیو کا برسکے کے سوال ویسی سارے ویرو ہیں کہتا ہے برسکے واریا سیونی دی ویلوچیتہ سپیڈ کا تیزی کے ساتھ بدلنا کمپورتانو مجور کنسومتی کربورانتے ٹیل کا استعمال زیادہ کرے گا کہ اگر آپ ایک دم سپیڈ بدلتے ہیں کبھی سو پہ آگئے ہیں کبھی پچاس پہ کبھی ایک سو پچاس پہ چلے گئے ہیں تو پھر بھی ٹیل کی کنزپشن زیادہ ہوگی جب آپ گاڑی ہریتے ہیں گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اربانہ شہر کے اندر کنزپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے جو مستو ہوتی ہے اس میں میڈیم ہوتی ہے اور جو شہر سے باہر جب آپ چلاتے ہیں ایکسٹرہ اربانہ کے اوپر صرف تو اس کے اوپر تیل سب سے کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ شہر سے باہر بریکیں نہیں لگنی ہیں آپ کی بار بار اسی کا چوتھا کہہ رہا زیرو زیرو پانچ کا لا اچھے سیوہ ویلو چیتہ ان کروہ موڑ کے اندر زیادہ سپیڈ وہ دیترمینارے ایڈی بالتا منتو دل ویکولو گاڑی کو الٹا سکتی ہے اچھا اس کے جو فالسو رہے گئے ہیں یہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے اور کوئی بروس کے ویلو نے بروس کا منتو نو چیک کرنا ہے بروس کا منتو نو چیک کرو کیونکہ جتھ ہے بروس کا منتو کہے کہ کوئی کام تیزی زنال نہیں کرنا وہ دی ویلو نے جتھ ہے قیدت تیزی نہ کرنا ہے تو وہ پھر نہیں کرنا اس وقت ہے وہ دیتہ تیان کرنا ہے لیکن وہ دی ایک ادھا سوال سرپاس ہو سوال چینج بھی یہا ہے جدہ چھوڑ ڈبل مائنڈ کر دیندہ ہاں یعنی کوئی ڈریکٹلی اندھا کٹ کرو یہاں زیادہ کرو وہ تھے ویرو یہ کیا ہے بھے نہیں کالی کالی کرانگے نا نیکسٹ کلاس آجی کوئی اور سوال کسی کا اکیس سولہ کا جو ایک سوال ہے امپورٹن سوال ہے یہ کیرہ سیسی اترہ ویرسائیڈ آلتا ویلو چیتا انی کروچو چوک کو زیادہ سپیڈ کے اوپر پار کرتے ہیں اویندو دریتو دی پرچی دینسا اور آپ کو پیل کا حق ہے ان کازو دی انچی دینتے ایکسیڈنٹ کی صورت میں نون پو اسکلودر سیون کنکورسو دی کولپا آپ کی گلتی شامل ہوگی ہے آپ کی گلتی کو باہر نہیں نکالا جائے گا کہ گلتی آپ کی بھی ہوگی گلتی کنکورسو دی کولپا گلتی نکالا تھوڑی جی گلتی تو نکڑیا نہیں جائے گا انہیں کہ گلتی تو آڈی ہوگی ایتھے پوری لینڈ دی ٹرانسشن کرنی پہنی گی گلتی تو آڈی بھی ہوگی ایکی سوال ہے اندہ کنکورسو دی کولپا ایکو سوال ہے بس زیرو انیس کا چوتھا کہہ رہا ہے زیرو انیس کا چوتھا ہے زیرو انیس کا چوتھا کل والے لیسن کا ون ففٹی ون پیج کا چوتھا کہتا ہے نون چینٹرو بیتاتو سٹی میں سیسی ویدے ان پلونے فٹبال دیکھتے ہیں روتولارے صلاح کر جاتا سڑک پہ رڑتا ہوا بیزونیا رلین تارے پروگرسیوہ مہنتے آرام کے ساتھ سپیڈ کام کر لیں پھر ابھی تارے دی ایسرے تنپوناتی تاکہ ٹکر نہ ہو دل ویکلو اس گاڑی کے ساتھ کے سیگوے جو پیچھے ہے